کہ یہ کزنِ شادی بھیا کے موقع پر لڑکیاں ڈانس کیسے کرتی ہیں مردوں کے سامنے کتنا برا لگتا ہے بھائی تو لڑکیاں جوان جوان لڑکیاں باپ بھائی موجود ہیں وہ ناچ رہی ہیں یہ کوئی کلچر ہے یہ کون سلچر ہے بھائی یہ تو جانوروں والا کلچر ہے مسلمانوں کا جو صحیح مذہب کو فالو کرتے ہیں ان کے ہاں کزنِ کزن سے پردہ کرتی ہیں بات آرہی ہے زمان میں میں نے جس گھرانے میں آنکھ کھولی الحمدللہ پردہ کرتی تھیں بھابیاں دیوروں سے ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے بھی کوئی ایک دوسرے سے فری نہیں ہوتے حالانکہ احترام اپنی جگہ احترام بھی ہے عزت بھی ہے ان کا خیال رکھنا بھی ہے مگر سامنے بیٹھ کے گپے لگانا فری ہونا یہ تو اب میں جب گھروں میں لوگوں کے دیکھتا ہوں یار کزنوں سے مسافہ کر رہے ہو وہ شادی میں تمہارے سامنے ڈانس ہے اس کے باپ کو کچھ نہیں ہو رہا اس کزن کو تو مزا آ رہا ہے کزن کے سامنے ڈانس کرتے ہوئے لیکن اس کے ابا کو کیا ہو رہا ہے وہ یہی سوچ کے صبر کر رہے کہ یار ہم کی ناچے تھے تو اب صبر کرو بس یہ اولاد اپنے باپ کی اتباہ کرے گی جب حیاء ختم ہو جائے تو پھر آپ کسی کے بھی نہیں ہو پھر کوئی خدمت ودمت سب تباہ لوگ کہتے ہیں اب بیٹا قابو میں نہیں ہے بیٹی قابو میں نہیں قابو میں کہاں سے ہوگی جب آپ نے اس کو چمونی آپا کی شادی میں نچا دیا تو اب بیٹی آپ کے ہاتھ سے گئی وہ تو شرم و حیاء ہوتی ہے جب اپا سامنے آئے تو سر پہ چادر لے لے یہ اس قسم کی بیٹیاں ہوتی ہیں جب آپ نے اس کو نچا دیا شادی میں تو اب آپ کہو کہ بیٹی میری بات سنتی کیوں نہیں ہے نہیں سنے گی کیونکہ اس میں جو ایک حیاء تھی وہ اتنا کونفیڈنس آپ نے اس کے اندر پیدا کر دیا بولڈ بنا دیا کہ اب وہ آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے گی جب تک آپ اسے روٹی کھلا ہوگے کھائے گی جس زن آپ کی غربت کی وجہ سے روٹی کا ناغہ ہو گیا تو وہ آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہے گی کہ جب کھلا نہیں سکتے تھے تو پیدا کیوں کیا بات آرہیے سمجھ میں جب کھلا نہیں سکتے تھے تو پیدا کیوں کیا اور اگر تربیت ہوگی تو کہے گی کوئی بات نہیں اب بس ساری زندگی آپ نے کھلایا ہے آج اگر ایک روٹی کا ناغہ ہو گیا کوئی نہیں سلیمان علیہ السلام کا ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے لقمان علیہ السلام کا یہ کسی کے غلام تھے تو ان کا مالک ان پر بہت سخاوت کرتا تھا تو ایک دن مالک نے ان کو ککڑیاں دی جب انہوں نے کھائیں تو وہ کڑوی تھی لیکن یہ کھا گئے مالک نے ایک ککڑی چکھی یہ کیا ہے آپ یہاں مسلطت مالک نے ایک ککڑی جب چکھی تو تو کڑوی تھی تو اس نے کہا لقمان علیہ السلام سے کہ تم یہ کڑوی ککڑی کیسے کھا گئے کہتا ہے ساری زندگی آپ نے میٹھی ککڑیاں کھلائی ہیں آج جب موں میں کڑوی گئی تو مجھے شرم آئی یہ کہتے ہوئے کہ یہ کیا ہے کڑوی میں نے کہا کھا لو بس یہ شکر گزار لوگ ہوتے ہیں شکر گزار اولادیں ہوتی ہیں اور آپ کو جو بول فلم جو آئی تھی نا اس کے ڈائلوگ وہ کیا سکھا رہے ہیں آپ کو بیٹی باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بول رہی ہے جب کھلا نہیں سکتے تھے تو پیدا